ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے ایک بھائی نے تجدید ایمان کا طریقہ پوچھا تھا اور تجدید نکاہ کا طریقہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے بتا دیجئے آسان زبان میں کہ تجدید نکاہ کس طرح سے ہوتا ہے تو تجدید ایمان تو سمپل ہے کہ آپ کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا اور یہ اس چیز کی تجدید کیجئے کہ جو کچھ میں نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ اس توبہ کو میری قبول کرے اور آئندہ میں تمام گناہوں سے اگر مجھ سے شرک یا کفر ہو گیا ہو دھوکے سے تو میں سے بھی توبہ کرتا ہوں اور اسے اپنی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تجدید نکاہ کا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اس میں دو طریقے ہوتے ہیں اگر بالفرض کسی سے معاذ اللہ کفر سرزد ہو گیا تو ایسی صورت میں تو نکاہ کیوں کہ ختم ہو گیا تو یہاں پہ تجدید کرنے سے یعنی نکاہ کو دوبارہ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شرعی مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجابر قبول کیا جائے تو اس چیز کا نام نکاہ ہوتا ہے تجدید نکاہ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے جو ہے کفر ہو گیا یا یہ کام کرنے سے آدمی کفر کے بعد جو اس کا نکاہ ٹوڑ گیا تو وہاں لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ اب اگر نکاہ ٹوڑ گیا تو یہ نکاہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو وہ ان کے ذہن میں فوراں ایچی چیز آتی ہے شاید یہ دوبارہ واپس سب خاندان کو جمع کرنا بلانا یہ سب معاملات جو رس میں ریواز ہوتے ہیں شادی کے تو ایسا کرنے کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر کفر سرزاد ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر دو مرد حضرات گواہ بیٹھ جاؤں اور مرد عورت ان کے سامنے شرعی مہر کے ساتھ ہی جاؤ وہ قبول کر لیں مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ دس درہم چاندی یا دس درہم چاندی کی رقم جتنے بھی اس میں رقم بیٹھے گی آپ کے علاقے یا شہر کے اعتبار سے مثال کے طور پہ دو ہزار سمجھ لیجئے کہ دو ہزار میں دس درہم چاندی اگر آ سکتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ دو ہزار مہر کے عوض میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا اور سامنے سے عورت قبول کر لے کہ میں نے قبول کیا تو اس صورت میں اگر یہ معاملات دو گواہوں کے موجود ہم ہو جائیں گے تو اس طرح بھی نکاح بلکل درست ہو جائے گا اب اجاب قبول اُلٹی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نہیں عورت کے اہدے تب بھی وہی باتیں مرد کے اہدے اجابوں قبول کے اندر تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب اگر مان لیجئے کسی کو تجدید دینے کا ایسے کرنا ہے کہ اس سے کفر تو سرزد نہیں ہوا مگر یہ کے احتیاط کے طور پہ کرتا تو وہاں پر کوئی مہر کو مقرر کرنا بھی کوئی ضروری نہیں یہ مثال کے طور پہ اگر آپ ہفتے میں ایک بار یا روز ڈیلی بھی اگر اپنی زوجہ کے ساتھ نکاح کی تزدید کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ دیں کہ میں نے تجھے اپنے نکاح ملی ہے توبہ کلمہ کرنے کے بعد اور وہ سامنے سے کہہ میں نے قبول کیا تو یہ روز ڈیلی کا بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی سے الفاظ کے اندر کوئی بول چال کے اندر کوئی کفر سرزد ہو گیا یا ایسا کلمہ کہ جس سے اس کا نکاح سے خارج ہونے ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ وہ بھی واپس توبہ اور کلمہ کی وجہ سے واپس دائر اسلام میں آنے کیا اس کی گنجائی بستی ہے تو لہٰذا تزدید ایمان کا بھی طریقے کار یہ ہی ہے اور تزدید نکاح کا بھی یہی طریقے کار ہے جو اب یہ حرص کیا ہے سب سے آسان تو اس کے اوپر آپ عمل کے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھنے سے رہ گئی ہو تو آپ قریبی مسجد کے کسی امام صاحب سے ایک مرتبہ رابطہ کر لیں گے تو وہ آپ کو فیس ٹو فیس بھی سمجھا دیں گے اور کوئی آپ کا اس میں ایک روس کوشن ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بھی حل بتا دیں گے